اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انبوکس پاو جیٹویب چینل دوستو آج کی ویڈیو کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں تیکنو کی لیٹس ڈیوائس تیکنو سپارک ٹین سی کی سپارک ٹین سی میں دوستو چار جی پی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بھی انٹرنل سٹوریج ہے اور آج کی ویڈیو کی پہلی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے والا ہوں ذرا بھار سے سنیے گا آج کل یہ جو برینڈز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ابھی اس کے کورنر پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے پلس ایٹھ جی بھی ریم اسی طرح اس سے پہلے ہم نے ٹیکنو پاپ سیون کی انبوکسنگ کی تھی اس کے اوپر بھی پلس فور جی بھی ریم لکھی ہوئی تھی اب اس سے کیا ہوتا ہے نا کسٹمر جو ہے وہ اس کو غلط مطلب گائیڈ کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے آٹھ ایک سو اٹھائیس میں دیکھنے سے ایسی لگے گا کہ آٹھ جی بھی ریم ایک سو اٹھائیس میں نمبر ہیں یہ اپلس فور جی بھیδککہ تو فور جی بھیر ریم میں اور انٹرائیس میں پر ایسا نہیں ہے اس سائیڈ پہ آپ نے آنا ہے جس سائیڈ پہ آئی ایم یای نمبر لکھا بہتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس فون میں ایکچوال میں کتنی ریم اور کتنی میموری ہے تب جو ہے آپ کو ایکزیکٹ پتہ چلے گا یہاں اگر کارنر پر دیکھو گے نا تو آپ کو غلط ہی گائیڈنس ملے گی آپ کو ٹھیک پتہ نہیں چلے گا تو یہ آج کل ان کا ایک جو ہے نا وہ چلا ہے تمام برینڈز تقریباً تمام برینڈز ایسی کر رہے ہیں خاص طور پر ان فینکس ٹیکنو والے یہ کارنر پر کرتے ہیں پلاس ایٹ جی بی مطلب ایکسٹینڈی ریم کو ایڈ کر کے پلاس لکھ کے لکھ دیتے ہیں اور عام جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر آٹھ جی بی رہے ہیں یہ پرچیز کر لینا چاہیے تو یہ سب سے پہلی ایمپورٹنٹ بات تھی آج کی ویڈیو کی ایک اور بھی ہے وہ ویڈیو کے دوران میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو سپاک ٹینسی کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی اور یہ چیز جو ہے نا بلیک میں سیل ہو رہی ہے یہ دوسری ایمپورٹنٹ بات ہے یہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جب میں پرائس کی بات کروں گا نا اس ٹائم میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ایکچوال میں مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو ٹیکنو سپارک ٹینسی کو ان باکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی ڈیوائیس ہے کیا سپیسکیشن آپ کو دی گئی ہیں اور ساتھ میں آپ کو کیا اسیسریز ملتی ہیں سب سے پہلے ان باکسنگ کر لیتے کیسی ان باکسنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ٹیکنو سپارک ٹینسی کے بارے میں جی تو دوستو یہ ہے ٹیکنو سپارک ٹینسی کا باکس ٹیکنو کی برینڈنگ ہے سپارک ٹینسی لکھا گیا ہے چار جی بی ریم پلس چار جی بی ایکسٹینڈیڈ ریم یہاں پر آپ کو ملی آتی ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریج ہے کلر کی بات کریں تو میٹا بلو کلر یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے دو تین کلر جو آمیلیبل ہیں ٹیکنو سپارک ٹینسی کے تو باکس کو جلدی سے کر لیتے ہیں ان ریپ دوستو باکس مارا ان ریپ ہو چکا ہے کچھ اس طرح کی پیکجنگ آپ کو مل جاتی ہے باکس کو یہاں سے کر لیتے ہیں اوپن سب سے اوپر میں مل جاتے ہیں ہماری ڈیوائز ٹیکنو سپارک ٹینسی اس کو رکھتے ہیں دفعہ سائیڈ پہ نیکسٹ یہاں پر ہمیں تھرٹین منت کا ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم مل جاتا ہے ایک بیک کور ٹرانسپیرنٹ سیلیکن بیک کور آپ کو مل جاتا ہے کچھ اس طرح کا نیکسٹ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے ایک چارجنگ بریک اور ریٹنگ کی بات کریں تو فائی وولٹ ٹو ایمپیر والی چارجنگ بریک آپ کو ملتی ہے جو کہ دس وارٹ پہ آپ کی ڈیوائز کو چارج کرے گی اس کے علاوہ یہاں پر ایک چارجنگ کیبل دی گئی ہے ٹائپ سی والی یہاں پر چارجنگ کیبل آپ کو مل جاتی ہے اور لاسٹ میں آپ کو مل جاتی ہے ایک پین سیم ٹرے کو نکالنے کے لیے تو یہ تھے دوست ہم باکسے کونٹینٹ باکسوں کرتے ہیں سائٹ پہ حوالیات اپنی ڈیوائز کی طرف ڈیوائز کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں باہر ٹیکنو سپارک ٹین سی اور یہ ہے اس کا بلو کلر بیک سٹیکر جو ہے میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں جی تو سٹیکر میں نے یہاں پر ریموو کر دی ہے اس کا بلو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شائنی بیک ہے اور کافی زیادہ فنگر پینٹ میگنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر پینٹس لگنا سٹارٹ بھی ہو گئے ہیں تو یہ کچھ ڈیزائن ہے اس کو میں جلدی سے آن کر لیتا ہوں فون کو اور اس کو سیٹ اپ کر لیتا ہوں جلدی سے اور اس کے بعد ملتے ہیں جی تو دوستان باکسنگ آپ نے دیکھ لی ٹیکنو سپارک ٹین سی کی سب سے پہلے ڈیزائن کے اگر بات کر لیں تو پلاسٹک بل ڈیزائن ہے بیک اور سائیڈز جو ہے اس کا فریم پلاسٹک ہے فرنٹ سائیڈ پر گلاس ہے شائنی لوک آپ کے ہاں پر مل جاتا ہے بیک کافی شائنی اور فنگر پینٹ میک ڈیٹ ہے بینہ کورک اگر آپ یوز کرو گے نا تو بہت زیادہ فنگر پینٹ آپ کے فون پر ہر وقت رہیں گے تو کورک آپ کو یوز کرنا پڑے گا فیزیکل آور ویو کے اگر بات کر لیں تو اس سائیڈ پر پاور بٹن اور والیو راکر کیز آپ کو مل جاتی ہیں سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پینٹ سنسری یہاں پر دیا گیا اوپر کی طرف کچھ نہیں ملتا آپ کو اس سائیڈ پر سیم ٹری ہے فول فلیش سیم ٹری دی گئی ہے ڈوال سیم کے ساتھ مایکرو ایس ڈی کارڈ کا آپ یوز کر سکتے ہو نیچے 3.5 اوپ جیک ہے مائک ہے ٹائپ سی کی پورٹ ہے چارجنگ کے لیے اور سپیکر گریل آپ کو مل جاتی ہے بیک سائیڈ پر ڈوال کیمرا سیٹ اپ ساتھ میں لیڈی فلیش آپ کو مل جاتی ہے نیچے ٹیکنو سپارک کی برینڈنگ ہے اور فرنٹ سائیڈ پر آپ کو ڈیو ڈروپ نوچ والا ڈسپلی مل جاتا ہے ٹیکنو سپارک ٹین سی میں اب بات کر لیے تو دوستو سپیسیفکیشنز کی سب سے پہلے ڈسپلی کی اگر بات کریں تو 6.6 انچ کا ایک آئی پیس ایل سیڈی ڈسپلی یہاں پر لگایا گیا ہے ڈیو ڈروپ نوچ والا ڈسپلی ہے 720 پکزلز کی ریزولویشن آپ کو ملتے ہیں اور 90 ہٹس کا ہائی ریفریش ریٹ بھی یہاں پر دیا گیا ہے ڈسپلی کی کوالٹی اوورال ٹھیک لگی ہے مجھے ٹچ ریسپونس کافی زبردست ہے یوز کرنے میں کافی زیادہ سمودھ ہے اور برائٹنس کے اگر بات کر لیں تو برائٹنس بھی آپ کو کافی اچھی یہاں پر مل جاتی ہے انڈور آؤٹڈور میں آپ کو اچھی ویزیبلٹی مل جائے گی اور سب سے اچھی چیز مجھے یہاں پر لگی ہے کہ ہائی ریفریش ریٹ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے فون جو ہے تھوڑا ایکسٹر سمودھ آپ کو فیل ہوتا ہے یوز کرنے میں تو ڈسپلی کوالٹی ٹیکنو سپارک ٹین سی کی مجھے اوورال اچھی لگی ہے کیامراز کی ہم پر بات کرنا تو ریئر میں ڈوال کیامرہ سیٹ اپ آپ کو ملتا ہے سولہ میں ایفیزل کا ڈوال کیامرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے نیو ٹرنڈی ڈیزائن ہے کیامرہ موڈیول آپ کو جو ہے آئی فون ٹائپ جو ہے لوک یہاں پر مل جاتا ہے بیک سائیڈ پر جو کیامرہ موڈیول دیا گیا ساتھ میں ایلیڈی فلیش آپ کو مل جاتی ہے فرنٹ کیامرہ یہاں پر آٹھ میگا پیزل کا ہے اور فرنٹ کیامرہ کے ساتھ بھی ایلیڈی فلیش مل جاتی ہے اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ فرنٹ جو ایلیڈی فلیش ہے اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہو اس کی برائٹنس کم زیادہ بھی کر سکتے ہو یہ بہت زبردست مجھے فیچر لگا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فلیش لائٹ کے یوز نہیں کرنا چاہتے تو سکرین والی جو لائٹ ہوتی ہے نا سیلفی لیتے ہوئے اس کا بھی یوز کر سکتے ہو وہ فیچر بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ان دونوں میں سے آپ یوز کر سکتے ہو مجھے مزے کا جو فیچر لگا ہے اس کی فرنٹ جو فلیش لائٹ ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہو برائٹنس کو لائٹ کی اور زیادہ کر سکتے ہو یہ زبردست چیز ہے اچھے کیامرہ کی کوالٹی کی بات کر لیں تو کافی ڈیسینٹ کوالٹی کی ایمیجز اور ویڈیوز آپ لے سکتے ہو کافی میں نے ایمیجز کلک کی ہیں اس کے فرنٹ اور ریئر کیامرہ سے وہ میں آپ کو یہاں پر شوک کروا دیتا ہوں مجھے کافی زبردست لگی ہیں ڈیٹیلز بھی اچھی کیپچر کر رہا ہے کلرز اکڑیسی بھی ٹھیک ہے اچھے کلرز جو ہے وہ نکل کر آ رہے ہیں اوورال کوالٹی زبردست لگ رہی ہے کیامرہ کی باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایمیجز آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو پسند آ رہی ہے نئی ہی آ رہی ٹیکنو سپارک ٹین سی میں دوستوں ہائی اپریٹنگ سسٹم ورجن 8.6 آپ کو ملے گا جو کہ انڈرویڈ ٹویلو بیسٹ ہے آٹ آف دی باکس آپ کو انڈرویڈ ٹویلو یہاں پر ملے گا چپ سیٹ کی بات کریں تو سپریڈ ٹیون کا یہاں پر چپ سٹ لگایا گیا ہے ٹی سکس ون سکس اس کا موڈل ہے مالی جی فیپٹی سیمن کے جی پیو کے ساتھ اور یہاں پر انڈرو ٹو سکورز کے اگر بات کر لیں تو دو لاکھ کے قریب جو ہے انڈرو ٹو سکورز آپ کو ملتا ہے سپارک ٹین سی میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری اور اٹھارہ وارٹ کی چارجنگ بتائی جاری ہے لیکن باکس میں آپ کو ٹین وارٹ کا چارجر ملتا ہے اٹھارہ وارٹ کی چارجنگ آپ کو ڈیفرینٹ ویب سائٹس پر اگر آپ اس کی سپیسکیشن چیک کروگے تو وہاں پر آپ کو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی ملے گی لکھی بھی ملے گی لیکن اگر آپ باکس کی بات کریں انباکسنگ ہم نے کی ہے تو باکس میں آپ کو دس وارٹ کا چارجر مل رہا ہے اٹھارہ وارٹ کا چارجر نہیں مل رہا تو اگر اس کے اندر اٹھارہ وارٹ کی چارجنگ ہے بھی صحیح تو آپ اس کو یوز کرنے کے لیے ایک چارجر آپ کو نیا لینا پڑے گا ادروائز آپ دس وارٹ کی چارجنگ ہی یوز کر پائیں گے اس کے لئے دوستوں وائی فائی جی پی ایس بیلیو ٹوٹ کا آپ کو سپورٹ مل جاتا ہے اوٹی جی کا سپورٹ مجھے اس کے اندر نظر نہیں آیا نہ ہی باکس کے اوپر منشن ہے نہ ہی سپیکس کے اندر جو ویب سائٹس کے اوپر سپیسفکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر منشن ہے اور اس کے اندر بھی میں نے چیک کیا ہے اوٹی جی کا کہیں پر بھی آپشن مجھے نہیں ملے تو اوٹی جی کا سپورٹ آئی تنک ٹیکنو سپارک ٹینسی میں آپ کو نہیں ملے گا اچھا اب آتے ہیں پرائیسنگ کی طرف اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو آج میں بتانے والا ہوں اس کی جو ایکچول پرائیس ہے نا جو کمپنی نے اس کی پرائیس رکھی ہے وہ اکتیس ہزار روپے تیس ہزار نو سو نینہ انوی روپے اب چیک کریں جا کر وٹ موبائل وغیرہ پر کافی ویب سائٹس پر اکتیس ہزاری شو ہو رہی ہے آپ کی جو فیوریٹ ویب سائٹ ہے پرائیس اوئی اس کے اوپر بھی زیادہ شو ہو رہی ہے مینز کے وہ بھی بلیک میں سیل کر رہے ہیں اب ایکچول پرائیس تو اس کی اکتیس ہزار روپے ہے لیکن مارکیٹ میں یہ بلیک میں سیل ہو رہا ہے بلیک میں سیل ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پرائیس کے ساتھ سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں اگر آپ لینے جاؤ گے ٹیکنو سپارک ٹین سی تو یہ آپ کو اٹیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار روپے تک میں ملے گا اس سے کم میں آپ کو نہیں ملے گا 38000 یا 37000 میکسیمم کم کر سکتے ہو آپ 37000 بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ مجھے خود یہ فون 38000 میں ملے اس سے کم میں نہیں ملے کیونکہ جب میں لینے گیا تقریباً دو کے تین پیس پڑھے ہوئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے بولا یہی پیس پڑھے ہیں لینا ہے لو نہیں تو جاؤ میں نے چونکہ ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو میں نے یہ پرچیز کر لیا تو یہ کام ہو رہا ہے 31000 والا فون جو ہے وہ 38000 روپے میں سیل ہو رہا ہے اور ایمن کے پرائیس اوئے کی میں نے بات کیا سکرین شوٹ پہلے بھی میں نے دکھایا اب پھر آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیس اوئے کے اوپر بھی جو 10C کی پرائیس لکھی گئی ہے وہ 37000 روپے 38000 روپے اچھا اب یہاں پر میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ابھی جو پہلے کچھ ٹائم گزرا ہے نا کمپنیز نے پرائیس اینکریز کی ہیں تو جو یوزر تھا نا کسٹمر تھا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گی تھی کہ جو کمپنی ہے نا جو برینڈز ہیں وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں وہ پرائیس زیادہ کر رہے ہیں اب مجھے جہاں تک اندازہ ہے مجھے جہاں تک فیل ہو رہا ہے وہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب برینڈز اپنے اوپر سے یہ ملبع اتارنے کے لیے شاپ کیپرز کا یوز کر رہے ہیں ان کو لالچ دے رہے ہیں اور ان کا یوز کر کے اپنا ملبع ان کے اوپر ڈالنے ہی کوشی کر رہے ہیں کیسے؟ اب دیکھیں شاپ کیپرز کمپنی نے تو اس کی اکتیس ہزار پرائیس رکھی بھی ہے آپ جو ہے چیک کرو گے ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر بھی چیک کرو گے تو اکتیس ہزار آ رہی ہوگی لیکن مارکیٹ میں جب لینے جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو اکتیس سے چالیس ہزار میں ملے گا اب ان کو جو شاپ کیپرز کو شیئر دیئے وہ برینڈ نہیں دیئے کہ آپ بھیچو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو لیکن کسٹمر جو یوزر ہے اس کے ذہن میں کیا جائے گا کہ برینڈ برا نہیں ہے برینڈ ٹھیک ہے برینڈ نے تو صحیح پرائیس رکھی جو شاپ کیپر ہیں نا آف لین مارکیٹ والے ہیں یا پرائیس ہوئے والے ہیں وہ غلط ہیں وہ غلط پرائیس دے رہے یہ چیز جو ہے یوزرز کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اپنا ملبہ شاپ کیپرز کے اوپر یا آف لین مارکیٹ پر ڈالنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے جہاں تک مجھے سمجھا رہی ہے باقی آپ لوگ سمجھ دار ہو آپ لوگ کیا سوچتے ہو کمنٹ باکس میں مجھے بتانا تو یہ کام چل رہا ہے جی بلیک میں سیل ہو رہا ہے اور صرف یہ فون نہیں کافی سارے فون ٹیکنو پاپ سیمن میں نے انبوکس ہی ہے تھا اس کی اگر آپ افیشل پرائیس دیکھو گے نہ جا کر چوبیس ہزار آئی تینگ پرائیس ہے جو شو ہو رہی ہے ویب سائٹس کے اوپر لیکن مارکیٹ میں جاؤ گے تو اٹھائیس سے تیس ہزار ربائے آپ کو ملے گا اس سے کم کا نہیں ملے گا تو یہ کام چل رہا ہے جی مارکیٹ کے اندر یہ امپورٹنٹ چیز تھی آپ کو بتانا ضروری تھی بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے اوپر جو ہے کانون شانون کوئی کچھ نہیں ہے ان کے لیے ان کی مرضی ہے جتنے مرضی کی جو چیز سیل کریں تو یہ تھی دوستان باکسنگ اینڈ کوئی کریو کی ویڈیو ٹیکنو سپارک ٹین سی کی اوورال ڈیوائس مجھے زبردست لگی ہے بیلڈ کوالٹی اچھی آپ کو مل جاتی ہے یوز کرنے میں کافی زیادہ سمود ہے یوزر فرینڈلی ہے ڈسپلی کی کوالٹی زبردست ہے اور اگر آپ تھوڑی بہت گیمنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی یہاں پر کر سکتے ہو گیمنگ میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن مسئلہ کام پہ آئے گا مسئلہ آئے گا بلیک مارکیٹنگ میں اکتیس ہزار والی آپ کو اٹیس سے چالیس ہزار کی پرچیز کرنے پڑے گی اگر آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ عید کے بعد آپ دیکھئے گا عید کے بعد اگر آپ کو ملتی ہے ٹیکنو سپارک ٹین سی تو ہو سکتا ہے پرائسز کم ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی کم ہوں گی بڑھ بھی سکتی ہیں تو یہ چیزیں میں رکھئے گا لیکن بلیک مارکیٹنگ سے آپ بچ جاؤ گے اگر بڑے گی بھی تو اکتیس ہزار اتیس ہزار ہو جائے گی باتیس چونتیس ہزار ہو جائے گی اٹیس ہزار نہیں ہوگی میرا خیال میں تو می بھی عید کے بعد آپ کو تھوڑی زہی اچھی پرائس میں مل سکے لیکن ابھی کے ٹائم پہ اگر آپ جاتے ہو عید سے پہلے آج کا دن اگر آپ پرچیز کرتے ہو تو آپ کو اٹیس سے چاریس ہزار میں سے کم میں یہ ڈیوائس مارکیٹ میں نہیں ملے گی تو یہ تھی دوستہ ویڈیو آج کی کیسی لگ گیا کمنٹ باکس میں ضرور کتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر فرس ٹیم ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس اور واجنگ اللہ حافظ